اسلام علیکم علیکم شفاہ حکمت میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ خریت سے ہوں گے سمائن آج آپ کے لئے درد سر کے لئے ایک بہت زبردست ویڈیو لے پر حاضر ہوں یہ درد سر جسے درد اسحابہ کہتے ہیں اسحابہ یعنی کہ پٹی کے ہیں اسحابہ کا مطلب پٹی اس درد کا نام ہے اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس مقام پر جہاں انسان اپنی پیشانی پر جہاں پٹی بانتا ہے یعنی یہ درد سر اور عبرو میں ہوتا ہے اس مرض کی ابتداء دائیں عبرو سے ہوتی ہے اور شدد کے وقت بائیں عبرو تک پھیل جاتی ہے پھر تمام سر کے گرد درد کی لیر محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات تمام سر درد کرتا ہے یہ درد صبح طلوع آفتاب سے پہلے ہوتا ہے درد کی شدد سے مریض بے چین ہو جاتا ہے اور مقام درد کو بار بار ملتا اور دباتا ہے سورج کی گرمی تیز ہونے سے یہ درد کم ہو جاتا ہے اور بلا آخر دوپیر کے وقت بلکل ختم ہو جاتا ہے کیونکہ حرارت سے اس کا مادہ تحلیل ہو جاتا ہے اور جب مادہ مرز زیادہ ہو تو یہ درد سارا سارا دن بھی رہتا ہے اور مریض پپوٹوں کو اوپر نہیں اٹھاتا بلکہ اندھے مو لیٹے رہنے میں آفیت سمجھتا ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچے سمائن میں اتعارف کراتا ہوں یہ پانچ اجزاء پر مشتمل نسخہ ہے سب سے پہلی چیز ہے یہ لونگ اسے تو آپ جانتے ہیں لونگ اسے کرنفل بھی کہتے ہیں میخک بھی کہتے ہیں خوشک مزاج ہوتا ہے اس کا اور دوسری یہ دارچینی یہ آپ کچن میں بھی استعمال کرتے ہیں دالچینی بھی کہتے ہیں کرفہ بھی کہتے ہیں مزاج اس کا گرم خوشک ہوتا ہے اور یہ ہے جلوطری اسے جلوطری کہتے ہیں اسے بسباسا بھی کہتے ہیں جاویتری بھی کہتے ہیں مزاج اس کا گرم خوشک ہوتا ہے اور یہ ہے مغز کرنجوا آپ نے اسے توڑ کر اس کا مغز لینا ہے کرنجوا اسے ناٹا کرنجا بھی کہتے ہیں میچکا بھی کہتے ہیں مزاج اس کا گرم خوشک ہوتا ہے اور یہ سونڈ ہے یہ سونڈ ہے خوشک ادرک کو سونڈ کا آ جاتا ہے اسے زنجبیل بھی کہتے ہیں جب ادرک خوشک ہوتی ہے تو سونڈ کہتے ہیں اس کو مزاج اس کا گرم خوشک ہوتا ہے میں وزن بتا دوں کہ لونگ آپ نے لینے دس گرام لونگ آپ نے دس گرام لینے دارچینی آپ نے تیس گرام لینی ہے جلوتری آپ لے لیں 20 گرام اور اسے توڑ کر اس کا مغز لیں گے مغز کرنجوا یعنی اس کا مغز آپ لیں گے 20 گرام اور سند بھی آپ 20 گرام لیں گے پھر آپ ان چیزوں کو گرینڈ کریں صفوف بنا لیں صفوف کرنے کے بعد آپ نے 500 ایم جی والے کیپسول بر لیں کیپسول برنے کے بعد آپ نے ایک کیپسول صبح ایک شام کھانا کھانے کے تقریباً ایک گھنٹے بعد ایک کیپسول صبح ایک شام کھانا کھانے کے بعد کوہ آپ بنائیں سبز چائے کا کوہ بنا لیں اس کوہ کے ساتھ آپ اسے استعمال کریں اگر کوہ نہیں بناتے تو پانی کے ساتھ تازہ پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے لیکن کوہ بہترین ہے کوہ کے ساتھ آپ استعمال کریں تو صبح شام استعمال کریں انشاءاللہ یہ مرض جاتا رہے گا یہ ہر پنسار سٹور سے احسانی سے ملنے والے اجزاء ہیں اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اور اسے شوگر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں آئی بلیڈ پریشر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے احسانی سے ملنے والا نسل ہے اور احسانی سے تیار ہو جائے گا اور اسے بنائیں اور اسے فائدہ اصل کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ